اپوزیشن کے خلاف سخت لاحے عمل اپنانے اور احتجاج پر رد عمل دینے کا فیصلہ کر لیا اپشن کیسز میں ملوث لوگ ٹی وی پر آ کر خوب کو سیاسی شہید بنا رہے ہیں اور قوم کو گمراہ کر رہے ہیں حزیراعظم عمران خان کی حکومتی ترجمانوں کے اجلاس میں بات چیت کہاں معاشی بہران سے نکل آئے ہیں اب اشیاء ضرورت میں عوام کو ہر ممکن ریلیف دے رہے ہیں ترجمانوں کا حکومت کا مصبت چہرہ عوام کے سامنے لانے کی ہدایت لاہور میں مال روڈ پر جلسہ کرنے پر پولیس نے شہباز شریف اور دیگر اپوزیشن رہنباؤں سمیت انیس سو افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا مقدمے میں مسلم لیگ نواز لاہور کی تقریباً قیادت کو نانزد کیا گیا اکٹر مرزمہ کائرہ وحید گل رانا محمد ارشد رابیہ نصیم فاروتی شیخ رویل اسکر ڈاکٹر اسد اشرف اور عظمہ بخاری سمیت دیگر رہنما بھی نامزد کیا قائد حضب اقتلاف شہباز شریف نے زلزلہ زدگان کی امداد ہڑک کرنے کے الزامات پر برطانوی افتار ڈیلی میل کو قانونی تاروائی کا نوٹس بیج دیا نوٹس میں کہا گیا ہے کہ ڈیویڈ جوز کی خبر جھوٹے الزامات پر مبنی ہے برطانوی ٹیکس تیندگان کا پیسہ ناجائز طور پر استعمال کرنے کا الزام بے بنیاد اور سراسر جھوٹ ہے شہباز شریف نے کہا ہے کہ ذاتی ساکھ شہرت اور پیشاورانہ کردار سب سے بڑھ کر ہے اسے بچانے کے لیے ہر حد تک جاؤں گا پاکستان ٹیلی کمینکیشن اتھارٹی نے حکومت کو غستخانہ مواد والی سماجی رابطے کی ویب سائٹ بلوگ کرنے کی تجویز دے دی سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے پی ٹی اے چیرمن عظیم باجوا نے کہا کہ سوشل میڈیا پر غستخانہ مواد بہت بڑا مسئلہ ہے سوشل میڈیا پر جالی ناموں سے بھی اکاؤنٹس چلائے جا رہے ہیں زیادہ ویب سائٹ بیرون ممالک سے آپریٹ ہو رہی ہیں حکومت پالیسی بنا کر چین اور یو اے ای کی طرح سماجی رابطے کی ویب سائٹ کو بلوگ کر دے چین کا مسئلہ کشمیر پر پاکستان کو امریکی صدر کی سالسی کی پیشکش کا خیر مقدم ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ کشمیر تنازعات کے حل سے جنوبی ایشیا میں امن و استحقام آئے گا عالمی برادری بشمول امریکہ مذافرات کے ذریعے پاک بھارت تعلقات میں بہتری کے لیے مصبت کردار ادا کر رہے ہیں سن پولیس کے انتظامی ڈانچے میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں ایڈیشنل آئی جی آپریشنز کے اختیارات میں غیر معمولی اضافہ ڈی آئی جی آپریشنز سن ڈی آئی جی آر آر ایف ڈی آئی جی آپریشنز ڈی آئی جی آپریشنل پروٹیکشن یونٹ اور ڈی آئی جی ایس آر ٹی کو اے آئی جی آپریشنز کے ماں تحت کر دیا گیا سن پولیس کے علامی کے مطابق چاروں ڈی آئی جی اب براہ راست ایڈیشنل آئی جی آپریشنز کو رپورٹ کریں گے دنیا کا سب سے بڑا کتب میلہ کرچی کے ایکسپو سینٹر میں سچ گیا یہ میلہ گیارہ روز تک جاری رہے گا کتب میلے میں دس لاکھ سے زائد انگریزی کے ہر مصنف کی کتابوں پر پچاس فیصد سے نوے فیصد تک ریایت ہوگی نمائش کا افتتاہ سند اسیملی میں قائد حضب اختلاف فردوس شمیم نقوی اور کراچی میں ملائشیا کے کانسل جنرل خیر النظران عبد الرحمن نے کیا شارع قاہان پر لینڈ سلائڈنگ کے بعد بند ہونے والی سڑکیں کھول دی گئی ملبے سے میاں بیوی کی لاش برامد جپٹی کمیشنر مان سہرہ کے مطابق خزشتہ روز آسمانی بجلی گرنے سے آٹھ مقامات پر خطرناک لینڈ سلائڈنگ ہوئی جس کے باعث شارع قاہان کو بند کر دیا گیا تھا ہزاروں سیاہ چوبیس گھنٹوں تک پسے رہے بھاری مشن بھی سے پہاڑی تودے ہٹانے کی کوشش جاری ہے سیاہ وابوسر ٹاپ سے براستہ چلاس کوہستان سے واپس جا سکتے ہیں اتوار سے سندھ اور بلوچستان میں مونسون بارشوں کی پیش گوئی مہتماع موسمیات نے تمام متلکہ اداروں کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہائی الرٹ رہنے کی ادایت کر دی مہتماع موسمیات کے مطابق اتوار سے منگل تک کراچی، تھٹا، حیدراباد، میرپور اور شہید بینظیر آباد میں تیز آندھی اور گھرچ چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان ہے سکھر، لڑکانا، یوٹ، سپی اور نصیر آباد کے چند مقامات پر بھی تیز آندھی اور بارش ہو سکتی ہے قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر محمد عامر نے ٹیسٹ ٹرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا کہتے ہیں ٹرکٹ کے روایتی فارمٹ میں پاکستان کی نمائندگی کرنا میرے لیے عزاز تھا ٹیسٹ ٹرکٹ سے الہدگی اختیار کرنے کا فیصلہ آسان نہیں تھا پاکستان ٹرکٹ بورڈ کا مشبور ہوں جنہوں نے مجھے اپنے سینے پر گورڈن سٹار لوگو لگانے کا موقع دیا اور بھارتی سپریم کورٹ نے حجوم کے ہاتھوں شہریوں کی حلاقت پر موڈی سرکار سے جواب طلب کر لیا بھارتی میڈیا کے مطابق سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سمیت دس ریاستوں اور قومی کمیشن براہ انسانی حقوق کو بھی نوٹیسز جاری کر دیئے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اٹھائے گئے کامات سے متعلق وضاحت طلب سپریم کورٹ نے نوٹس شعبز شخصیات اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی جانب سے بھارتی عزیز عظم کو لکھے گئے کھلے خط کے بعد لیا موڈی کے نام لکھے گئے خط میں مسلمانوں دلک اور دیگر اقلیتوں کا قتل عام روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے